پھر میں انرسٹری کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں اللہ کے رستے پر چلتے ہیں اور میں نے بھی سوچا کہ آج سے میں اللہ کے رستے پر چلتا ہوں تب سے میں چار دن بعد گیا ہوں میرے بال جو میں نے زندگی میں نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں بال کٹواؤں گا اور میں نے بال کٹوا دیئے اپنے اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں نے ایک بیان سنا کہ غیر محرم کے ساتھ تصویر بات کرنا اور اسے ملنا اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور میرے پاس جتنے نمبر تھے لڑکیوں کے اور ٹاپ موڈلز کے نمبر تھے میرے پاس ایکٹرز کے سنگرز کے نمبر تھے میں نے سب نمبر ڈیلیٹ کر دیئے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے لکننے کا مزا دیکھ یا سین والقرآن الحکیم انکر من المقسلین سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان انس کوندل آپ دیکھیں نیا پاکستان ناظرین زندگی تبدیل ہونے میں کچھ لمحی لگتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بلکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے آج ایک ایسی کہانی ہے علی عباس صاحب کی جو کہ آج سے چھ سال پہلے موڈل تھے جو کہ آج سے چھ سال پہلے لوگ ان سے ملنے کے لیے اپروش کرتے تھے لوگ ان سے ٹائم لیتے تھے یہ لوگوں سے ملنے کے لیے لوگ ان کو پے کرتے تھے ناظرین یہ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ رات کب ہوتی ہے دن کب چڑتا ہے اور لاکھوں روپے یہ کماتے تھے اور ہر طرف ان کے چرچے تھے یہ صرف اور صرف موڈل ہی نہیں تھے بلکہ اورگنائز بھی کرواتے تھے لیکن ناظرین ایک دن وہ تھا جب یہ شیشہ پیتے تھے ایک دن وہ تھا کہ لڑکیاں ان کے لیے روتی تھی لڑکیاں جو ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے جب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج مجھے کتنی لڑکیوں نے رابطہ کیا ہے اور آج میں نے کس کس سے بات کیا لیکن ناظرین ایک واقعہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی ناظرین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی تبدیل کر دیتا ہے ناظرین آج یہ پانچ فت کے نمازی ہیں آج انہوں نے دھاڑی رکھ لیا ہے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے آج یہ اپنی زندگی والدین کے ساتھ گزار رہے ہیں ناظرین یہ جو ہدایت ہے یہ خدا کی ذات دیتی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ دھاڑی ہے ان کے چہرے پہ انہوں نے سر کے اوپر امامہ باندھ رکھا ہے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم علیہ السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ علیہ السلام یہ بتائیں وہ کون سا واقعہ پیش آیا کہ کروڑوں میں آپ کھیلتے تھے لڑکیوں سے ملتے تھے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا گھر جانے کے لیے تو کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے آپ کی نیکی قبول کر دی اور آپ اچھے راستے پر واپس آگئے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کی زندگی سے ایک چیز جاتی ہے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ سبق سکھا کے جاتی ہے ایسی ہوتا تھا جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس وقت وہ قدر نہیں کرتا جب وہ چلا جاتا ہے اس وقت اس کی قدر کرتا ہے تو میری زندگی میں ایسی واقعہ ہوا کہ سب کچھ تھا لیکن اللہ کے رستے سے بلکل بھٹک گیا تھا سکون نہیں تھا ایک دم سے 2019 میں میری سسٹر اچانک دیت ہوئی جوان میری سسٹر سات مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی اور اس کی دیت ہوگی اور میں نے سوچا کہ جوان میری بہن جس کی دیت ہوگی ہے اور میں کس غفلت میں پڑا ہوں یہ پیسہ یہ شہرت دنیا کی یہیں پہ رہ جانی ہے اگر وہ چلی گئی ہے ایک جوان مجھ سے بڑی جس کی اتنی دوم دام سے لاکھوں روپے لگا کہ ہم نے شادی کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اچانک سے اتنا ہمیں موقع نہیں ملا کہ مجھ سے بات بھی کر سکے فجر کے ٹائم اس نے نماز پڑھی اور وہ گھر سے جا رہی تھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لئے اور اس نے کسی سے بات نہیں بس میری آنکھیں بنتی اس نے کہا تھا بھائی میں جا رہی ہوں ہسپیٹل اور میرے آنکھیں بندی تھی میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اور جب وہ رستے میں جا رہی تھے اس پیٹ پر ایک ار سے گری ہے اور اس کی دیتھ ہو گئی ہے اور اس وقت جب وہ ہسپیٹل میں لے کے گئے میرے وہ لفظ میں بیان نہیں کر پا رہا کہ ہماری اس وقت کیا کیفیت تھی کہ پہلے ہم ایسی ویڈیو ٹک ٹاک پر مناتے تھے کہ کوئی مر گیا ہے سیڈ ہو کے ویڈیو منا رہے ہوتے تھے جب میری سسٹر ہسپیٹل میں گئی ہے اب یقین کریں گے کہ ہمارا فون بھی کوئی چونہ اور سنتا تھا ویڈیو منانے کی دور کی بات ہے کہ ہم سے فون بھی نہیں سنا جاتا تھا کوئی فون کرتا تھا تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا تھا اور ہم نے کسی کو بتایا تک نہیں ہے کہ میرے دوستوں کو نہیں بتایا کہ ہر سسٹر کی دیتھ ہوگی ہے سب مجھ سے بعد میں گلا کرتے تھے آپ نے بتایا نہیں کہ ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ایک زندگی میں حدثہ ہو سکتا ہے اور ہم کس رستے میں چل رہے تھے اور اچانک ایک ایسا حدثہ ہوا کہ میری زندگی اس نے چینج کر کے رکھ دی اور تب سے میں نے سوچا کہ جب میری بہن نے اس دنیا میں رہی ہے ہمارے سامنے تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کے کرکٹ کو چھوڑ کے پھر میں انلسٹری کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں اللہ کے رستے پر چلتے ہیں اور میں نے بھی سوچا کہ آج سے میں اللہ کے رستے پر چلتا ہوں تب سے میں نے چار دن بعد گیا ہوں میرے بال جو میں نے زندگی میں نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں بال کٹواؤں گا اور میں نے بال کٹوا دیئے اپنے اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں نے ایک بیان سنا کہ غیر محرم کے ساتھ تصویر بات کرنا اور ان سے ملنا اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور میرے پاس جتنے نمبر تھے لڑکیوں کے اور ٹاپ موڈلز کے نمبر تھے میرے پاس ایکٹرز کے سنگرز کے نمبر تھے میں نے سب نمبر ڈیلیٹ کر دیئے کچھ نمبر میں نے بلوک کر دیئے کہ میں ڈیلیٹ کروں گا مجھے کال آئے گی اس کے بعد میرے پاس میری بہت زیادہ پندرہ سال سے میری album پڑھی ہوئی تھی تصویروں کی تھی شو بیس کی تھی اس کے علاوہ تھی کہیں پہ بھی میں گھومنے جاتا تھا تو وہ تصویریں تھے میں نے ساری اٹھائی اور میں نے جلا دی کہ جب سوچا کہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے تو کبھی موت آگی تو ہماری یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی صرف اور صرف جو ہم عبادت کریں گے وہی کام آئے گی اور میں نے سارے اپنے فرینڈ چھوڑ دیئے اور زندگی میں کافی مشکلات آئی جو فرینڈ میرے ساتھ ایک کو میں بلاتا تھا اور دس آ جاتے تھے کیونکہ آپ کے پاس فیم تھا پیسہ تھا آج کے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے سب سے زیادہ دوست ہوتے ہیں جب پیسہ انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا ہوگا پہلے یہ باتیں سنتے تھے اور میں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں خود سے چھوٹے کے ساتھ بھی جاتا تھا میں اپنا سوچتا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے فیم ہے اور میں خود کے چھوٹے کے ساتھ بھی جاتا تھا میں یہ نہیں دیکھتا تھا یہ گریب ہے یہ امیر ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے میں سب کو ساتھ لے کے چلتا تھا انسان کیوں کہ تھے میں سب کو سمجھتا تھا اور جیسے میں نے شو بیس چھوڑا ہے وہی دوست کیونکہ میرے پاس اور کوئی کام ہی نہیں تھا میں نے شو بیس چھوڑا ہے انہی دوستوں سے میں کہتا تھا یار میرے ساتھ چلیں میں نے کوئی جوب کا پتہ کرنا ہے آپ میرے ساتھ آئیں اور وہ دوست میرا فون تک نہیں اٹھاتے تھے یار میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں کوئی آتا بھی ساتھ تھا اور ان کو بھی یہی ہوتا تھا بس لڑکیوں سے بات کرتے رہنا اور مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی میں نے آشتہ آشتہ کر کے کافی مشکلات ہوئی پھر گھر والوں نے کہا اتنی لڑکیاں آپ سے رابطہ کرتی تھی اور آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے لیکن جب انسان کو کوئی فیم یا پیسہ آتا ہے انسان جو ہے وہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہے تو آپ نے محبت تو نہیں کی نہیں ہے ایسی بات بلکل نہیں جب فیم ہوتا ہے انسان کو پھر محبت نہیں ہوتی ہے صرف آگے آگے انسان کوشش کرتا ہے کافی لڑکیاں آئی تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے موبائل میں کچھ چین سو سے سات سو نمبر لڑکیوں کا تھا اور بڑی بڑی موڈل ایکٹرز کا تھا اور لڑکیاں مجھے ہر طرح کی آفر کرتی تھی کہ ہم نے شو بیز میں آنا ہے آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں آپ ہم سے ملیں اور جب میں نے شو بیز کو چھوڑا اس کے بعد بھی مجھے کالیں آتی ابھی چند دن پہلے مجھے ایک لڑکی کی کال آئی اور موڈل تھی اور ایسی موڈل تھی کہ لوگ دیکھتے ہی رہتے تھے جب وہ آتی تھی مجھے اس نے کہا کہ میں لاہور میں آئی ہوں آٹو سٹی سے کہ آپ مجھ سے ملنے آؤ صرف پانچ منٹ کے لئے میں نے آپ سے ملنا ہے اور باہر ہی میں نے ملنا ہے میں نے اسے ایک ہی بات کی کہ میس وال بھی آجائیں اور میرا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا مجھے کروڑوں اربور پہ بھی دے دینا کہ صرف آپ میرے ساتھ ایک منٹ آ جائیں تو میں اب نہیں جاؤں گا آپ تو ایک میری فرینڈ تھی گرل فرینڈ تھی میری تو میں اب آپ سے ملنے آؤں تو کافی میری دوستوں نے کہا کہ آپ بس ہم سے صرف بات کریں اور کچھ نہ کریں صرف بات کی حد تک رہیں تو میں نے وہی سوچا کہ ہر زندگی میں وہی سوچوں گا جو پہلے ہوتا تھا مجھے اس لئے کال نہ کیا کریں شو بیس کے حوالے سے ویسے آپ نے کال کرنی ہے میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ نے ملنا ہے تو ایزا برادر ملے مجھ سے کافی کال آتی ہے میں بس اگنور کرتا ہوں جو نہیں باز آتے ایسی لڑکییں بھی ہوتی ہیں جو باز نہیں آتی اتنا دسٹرپ کرتی ہیں کہ مجھے انہیں بلوک کرنا پڑتا ہے مجھے اپنا نمبر بھی بند کرنا پڑتا ہے اور میں نے اتنے لوگ بلوک کی ہوئے ہیں میں نے ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ہر ایک جگہ پہ میں نے بلوک کی ہوئے ہیں اور الحمدللہ اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ میری پہنو میرے بھائیو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے اب مجھے دیکھ لیں کہ میں کس طرح کا انسان تھا پیسہ تھا آئی آئیشی تھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے پیسہ میرے پاس بہت تھا میں نہیں ہوتا تھا میں ہوتا جا رہا تھا شو بیز میں میں نے چھوٹے سے فیشن شوز سٹارٹ کیا تھا بعد میں میں نے بڑے بڑے فیشن شوز کیے میں نے مووی میں کام کیا میں نے مورننگ شو میں آیا اس طرح میں آگے ہاگے جا رہا تھا موویوں کی مجھے کونٹیکٹ ملے میں نے نہیں کیے مووی کی بھی آفر ہوئی ہے اور ایک مووی میں میرا سانک بھی آیا ہے کہ آگے ہا رہا تھا یہ نہیں کہ پیسہ ختم ہو گیا اور سب کچھ میرے پاس تھا لیکن جب میں نے سوچا کہ پیسے کا کیا ہم نے کرنا ہے ہم نے تب سوچا کہ پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے جب میری سسٹر ہسپیٹل میں پڑی ہوئی تھی انہوں نے صرف کہا تھا کہ صرف اسے دعا ہی آپ کریں کہ دعا کسے بس سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بالکل نہیں بس سکتی ہے ہم نے انہیں کہا تھا کہ بھئی آپ ہم سے کروڑ پہ بھی کہنا دس کروڑ بھی کہنا ہم وہ بھی دینے کے لئے تیار ہیں ہم اب خود کو گروی رکھ کے جو پیسے دے دیں گے میری بہن کو بچا لوں انہوں کا نہیں تو تب سے سوچا کہ پیسہ کس کام آنا ہے زندگی میں پیسہ صرف نہیں کام آتا ہے آپ اچھے عمال کریں آپ کی آخرت میں بھی کام آئے یہ تو اس دنیا کے لئے شہرت ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے ہم اس طرح کہ لوگ صرف جب آپ مر جاتے ہیں تب یہی کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں کہتے ہیں نام تک بھول جاتے ہیں جو وہ لوگ مرنے کے کیا بات اب زندہ اللہ کے رستے میں میں آیا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے وہ دوست جو میرے ساتھ چوبیس چوبیس گھنٹے رہتے تھے اور میں بس یہی کہتا تھا کہ یار آپ یہاں پہ آجو ایک کو کہتا تھا دس وہ آجاتے تھے آج وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں تو میں یہ سوچا کہ زندہ ہوں تو چھوڑ گئے ہیں تو میں مروں گا کہ تو میرے لئے کیا دعا کریں گے وہ اس لئے میں جو عمال کروں گا وہی میرے ساتھ جائیں گے آخرت میں یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گے اس لئے میں نے الحمدللہ بال کٹوا دیئے اپنی داڑی رکھ لی پھر سارے سونگز جتنے تھے میں نے ڈیلیٹ کر دیئے نمبر میں نے ڈیلیٹ کر دیئے میں نے فیس بک سے لوگوں کو بلوگ کر دیا جو میرے پاس حرام کی چیزیں تھے جو لوگ مجھے سپانسر کرتے تھے جو مجھے گفت دیتے تھے میں نے وہ چیزیں واپس جا کے ان کو کر دی مجھے لوگ کہتے تھے یار کچھ نہیں ہوتا آپ نے توبہ کر دی میں نے کہتا یار جتنا میں کر سکتا ہوں کچھ ایسی غلطی ہوگئے ایسے گناہ ہوگئے ہیں جو اللہ ہی معاف کر سکتے جس کی توبہ ہی بندہ کر سکتا ہے وہ چیزیں تو میں واپس نہیں کر سکتے لیکن جو میرے پاس ہے میں وہ تو واپس کر سکتا ہوں میں نے وہ ساری ایک ایک چیز میں نے واپس کر دی آخر میں یہی پیغام دوں گا یہ دنیا فانی ہے آپ کا کچھ پتا نہیں ہے ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کہ آپ کی موت کب آ جائے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے فیم لینا ہے تو برائی سے نہ لے دو چیزیں ہوتی ہیں اچھائی ہوتی ہے اور برائی ہوتی ہے برائی اگر آپ ڈانس کر کے لڑکی فیم لے رہی ہے وہ اسلامی تعلیم دے کے بھی اسلامی میسیج دے کے بھی وہ فیم لے سکتی ہے ایسے آپ لوگوں نے غافی لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ کی رستے پہ نہیں چلتے تھے اللہ کی رستے پہ آئے ہیں اس سے زیادہ فیمس ہو گئے ہیں اس سے زیادہ پیسہ کمارے ہیں یا میں اب آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں اتنے پیسے نہیں کمارا تھا جتنے میں نے اس سے زیادہ کمارے اور اتنے مجھے کونٹیکٹ ملے اس کے بعد الحمدللہ میں بہت زیادہ پیسہ کمارا ہوں اور سکون بھی ہے زندگی میں سب سے بڑی بات ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا ہے سکون آپ کی زندگی میں ہونا سب سے بڑی بات وہ ضروری ہے اس لئے اب اللہ کی رستے پہ چلیں نماز پڑھیں روزے رکھیں اور شرک میں نہ پڑھیں کہ آپ یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ شیعہ ہے میرا نام علی عباس ہے پکا شیعہ والا ہے میں پانچ وقت کی نماز اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں اور تعلق میرا اہل سنت سے ہے وہ جو کسی سے کچھ نہیں میں یہی کہنا چاہوں کہ عمل کریں آپ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ عمل کریں پھر لوگوں کو سمجھائیں آپ پھر کے بعد میں پڑھو گے پھر عمل نہیں کرو گے وہ لوگ بکشے جائیں گے جن کو آپ برا کہیں گے لیکن آپ لوگوں کی بکشش نہیں ہوگی اس لئے آج زندہ ہیں تو توبہ کر لیں آپ مجھے دیکھ لیں آپ پہچانے گے نہیں کہ میں وہ انسان ہوں کہ جو میں مجھے رات کبھی نہیں پتا ہوتا تھا ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرنی آوٹنگ پہ جانا کبھی کہاں کبھی کہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا آج میں اللہ کے رستے پہ چال رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چاہ رہا اور میں بہت ہی خوش ہوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک مہینہ پنچ وقت کی نماز پڑھیں اور سوچنا چھوڑ دیں کہ دنیا کیا سوچے گی صرف اللہ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہماری سنتوں میں عمل کریں اور آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ایک مہینے کے اندر کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے سب سے ہاتھ پاندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں تو توبہ کر لیں زندگی کا نہیں بتا ہے پھر فیم چھوڑ دیں اور پھر اللہ آپ کو وہاں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے پتا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے وہاں وہاں سے رزق آتا ہے کہ میں سوچتا بھی نہیں ہوں اور اندر پہ بھی یہی کہوں گا کہ اچھی چیز کو پرموٹ کریں گناہوں کو ختم کر دیں رزاک اللہ خیال جی ناظرین آپ نے ان کی ایک موٹی ویشنل کہانی سنی جو ان کی لائف جو ہے تبدیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی خدا کی ذات جو ہے وہ ان کو ثابت قدم رکھے اور ایسے ہی عمل کرنے کی تفیق ہمیں بھی دے اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں دیکھتے رہیں نیا پاکستان